اگر وہ یہ تمام شرائط پوری نہیں کرنا بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر ہمارا تو دین و ایمان بس یہی پہ ختم ہو جاتا ہے عام مسلمانوں کا لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات ختم نہیں کرنا اب سنتے جائیں کہ ذمہ داریاں کیا ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ بس جو لوگ ایمان لائے اس نبی پر وَعَذَّرُوْهُ اور ان کی عزت کی تعظیم کی اور صرف تعظیم نہیں کرنی وَنَصَرُوْهُ اور ان کی مدد بھی کرنی یہ مدد وہ نہیں ہے کہ ہم نبی کے مشکل کشاہ بانگ گئے نہیں یہ تو یہی کہتے تھے حضرت عیسیٰ نے کہا مَنْ أَنصَارِيْ لَلَّهُ قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُواْنَصَارُ اللَّهُ یہ ہمارے علماء لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے لئے تو اس کی ذرا تشریح بھی کر دیں اور پھر بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشاہ آتے اونا تو چاہیئے تھا حضرت عیسیٰ ان کے مشکل کشاہ ہوتے ان کے ساتھی ان کے مشکل کشاہ آتے تاکہ آپ پر ٹو نائٹی فائف سی لگوائی جائے یہ تو ہمیں کہتے ہیں بابوں کو بکا رہے ہیں آپ انبیاء کو بکا رہے ہیں انبیاء جو ہے وہ بابوں سے مدد مانگ کے تو بابوں کے نیچے پھر لگ رہے ہیں یہ تو بڑی توہین ہمیں اس چیزے ہیں تو ہواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں لو جی تو اللہ کے بھی مشکل کشاہ ہوگئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نحنو انصار اللہ انہوں نے کہا ہم عیسیٰ کے مددگار ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی اللہ کے مشکل کشاہ نہیں مراد یہ کہ اللہ کے دین کے لیے وقت کے پیغمبر کا ہم ساتھ دیں گے تن مند تن لٹا دیں گے یہ مطلب ہے اور صحابہ اور علی بیعت نے اس چیز کا حق ادا کیا ہے اور مدد کی ہوتی اور صرف دین میں مدد نہیں کرنی یہ نہ ہوں کہ تقریریں کرتے رہیں اور آپ تبلیغیں کرتے رہیں اور خود جو ہے وہ یعنی دنیا جو ہے وہ ابوچال والی گزارے اور لوگوں کو جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف بلاتے رہیں اور آخرت آپ امید کریں کہ آپ کو صحابہ اور علی بیعت والی نصیب ہو جائے ایسے نہیں ہوگا وَتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعْ اور پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا ان کے ساتھ یعنی قرآن اُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ وہ ہوں گے جو آخرت میں کامیاب ہوں گے کتنی کڑی شرط لگا لی ہے اسی بھی میں کہتا ہوں نا کہ دودھ پینے والے مجنونی چاہیے اللہ کو عُلَامی رسول میں موت بھی قبول ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ صرف یہ نعرہ بازی نہیں چلے گی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهُ پس جو اس نبی پر ایمان لائے وَعَذَرُوحُ اور ان کی عزت کی عزت یہ نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے لئے جان بھی قربان ہے اور آپ کی جوتی مبارک کا نقش جو ہوں میں یہاں پہ لگا لوں گا عزت یہ ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انسان ایک طرف کھڑا ہو اور رسول اللہ کا فرمان دوسری طرف ہو تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کر دی ان کو اس عزت میں رکھنا ہے ہمارے لوگ تو ماں باپ جتنی عزت بھی رسول اللہ کو نہیں دیتے داڑی نہیں رکھنے کی ماں نے اجازت نہیں دی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے وہ اببا جی نہیں گھر سے نکلنے دیتے ہم دازہ کریں آپ تو وہ بخاری اور مسلم کی حدیث کہاں گئی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر رزیز نہ ہو جاؤں وہ کدھر چلی گئی اور اس سے بھی بڑھ کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کہاں چلی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آٹھ چیزیں گرمائی ہیں کاروبار زندگی اور جو کچھ جوڑا ہوا ہے اور جتنی رشتے داریاں ہیں ایک ایک چیز اللہ نے گرما کے کہا اگر یہ تمام چیزیں تمہیں عزیز ہیں نا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے اعتبار سے دنیا میں جو کوشش کرنا ہے جہاد یا قتال اس سے بڑھ کے اگر وہ دنیا کی آٹھ چیزیں تمہیں عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عزیز ہیں کتنا کریٹیکل محمد ہے اب اللہ تعالیٰ کیا امان لاؤ اس رسول کے اوپر عزت کرو ونصارو صرف عزت نہیں کرنی ان کی مدد کریں اب رسول اللہ کی مدد کرنا کیا ہے نبیل اسلام نے کوئی دنیاوی طور پر کوئی کاروبار تو اسٹیبلش نہیں کیا جس کی برانچی سے آپ نے پوری دنیا میں کھول لی ہے نہیں آپ تو اللہ کی طرف سے منجی اور حادی بنا کر بھیجے گے انسانیت کے لیے اور اس امت کو وہ کام بھی ٹرانسفر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اچھا ایمان تیسے نمبر میں ذکر ہوا ہے کیوں ایمان اللہ پر وہی صحیح ایمانوں میں لائے ہوا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے اللہ کے لیے اس کے اندر پھر ہمیت ہو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائی کی طرف یہ وہ کام ہے جو ختم نبوت کا ہے ایک ختم نبوت کا کام پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جڑا بھی ویل ہے وہ کہنے پہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں ایک او ختم نبوت پہ کام ہے آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ ہیں اور ناصر مدری صاحب کی پھینٹی لگائی نا ایک پنڈی کے پیر صاحب نے اینڈ پہ جب صلح ہوئی تو ان کا ہم مل کے انشاءاللہ ختم نبوت پہ کام کریں گے یعنی جڑا بھی ویلہ بند ہے وہ کہنے پہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں بھی ختم نبوت پہ کام کہہو ہے اگر بتاتو ختم نبوت پہ یہ کام ہے کہ دو چار پوسٹیں بنا دیں آپ قادیانیوں کے خلاف یہ ان کے نزدیک ختم نبوت ہے ہمارے ختم نبوت یہ ہے کہ قادیانی جن کی شیطانی اولاد ہیں یعنی چیستی رسول اللہ اور اچھنی تانوی رسول اللہ ان کا بھی رات کریں اور ان کا بھی رات کریں اور جو انہوں نے وصف سے دیئے ختم نبوت کے خلاف ان کو آپ اڈریس کریں یہ ختم نبوت کے اوپر کام ہے اور رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے جو دین کا کام آپ کو ٹرانسفر ہوئے وہ آپ نے آگے لے کے جانا ہے کافروں تک تبلیغ کرنی ہے وہ الگ سے مسلمانوں کو الگ سے تبلیغ کرنی ہے یہ ختم نبوت یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے بابوں کی آپ نے تبلیغ کرنی ہے یا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں اس کی بجائی ہے کہ ختم نبوت پہ کام پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر یہ ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی میں نے کہا ہوگا کہ کادیانی کافر ہیں بس میں نے اب ختم نبوت کا حق ادا کر لیا ختم نبوت کا حق اس دن ادا ہوگا جب آپ چشتی رسول اللہ اور اشربلی رسول اللہ ان پارٹیوں کو بھی سمجھائیں گے کہ ختم نبوت ایک فرقے کا ایک گروہ کا ایک سکول آف تھارٹ کا رد کرنا نہیں ہے بلکہ ہر اس بندے کا رد ہے جس نے بھی ختم نبوت کے اوپر ٹاکہ مارا تو یہ تو اب انہوں نے یعنی ختم نبوت کے کام کو مزاق بنا دیا کوئی کچھ نہ کر رہا ہوں ختم نبوت پہ کام کرنے یہ کونسی ختم نبوت کے اوپر کام ہونے اللہ تعالیٰ فرما رہے ختم نبوت پہ کام یہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت کرنی ہے وَنَصَرُ اور ان کی مدد کرنی ہے وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَاح اور پیروی کرنی ہے اس نور کی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا یہ تو سب سے مشکل کام ہے ختم نبوت کے حوالے سے کہ قرآن کی پیروی کرنی ہے کیوں یہاں کا مولوی کہتا ہے قرآن حدیث ڈیکٹر پڑھنا گمراہ ہو جاؤ یہ کہتے ہیں نا اور کہتے تو ٹھیک ہی ہیں ان کی نظر میں تو گمراہ ہو بھی جاتے ہیں سورة الراف کی انہیں آیات کور کی ہیں نا کہ جب کسی کا گیر الٹا لگ جائے اسے ہدایت کا راستہ گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے گمراہی کا راستہ ہدایت کا راستہ نظر آتا ہے اس لیے وہ منا کرتے ہیں تو قرآن اپیروی کرتی ہے اولائکہم المفلحون ایسے ہی لوگ وہ ہوں گے جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کی نظر میں اللہم جعلنا منہو معن نبیہینا وصدقینا والشہدائی والصالحیم